مردہ صاحب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ مشکل وقت ہم پر ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کافر تھے اور ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں لہذا صحابہ سے مشکل وقت ہم پر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مخالفین کافر کلیر تھا نا ہی مسلمان کافر ہمارے مخالفینوں ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یہ صحابہ بے زیادہ مشکل وقت ہے لانت اللہ علیہ القاضبین نعوذ باللہ من ذالک کتنا بڑا بہتان اور جھوٹ ہے اس سے بڑھ کر اس کی گمرائی اور کیا ہو سکتی ہے آپ غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بڑھ کر اور صحابہ سے بڑھ کر کہتے ہیں ہمارے اوپر مشکلات ہیں ادا مطلب ہے کہ یاد رکھنا مرزا جو تھا نا اس نے پہلے آپ کو ایک مولوی بنایا تھا پھر وہ ایک مجدد بنا تھا پھر وہ ایک مسلح بنا تھا پھر اس نے اپنے آپ کو ایک مہدی بنایا تھا اور پھر وہ مسیح مہود بنا تھا اور آخر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اب یہ باتیں دیکھو کس طرف جا رہی ہیں نبی کو اتنی مشکلات نہیں آئیں صحابہ کے اوپر اتنی مشکلات نہیں آئیں ان کے دور میں وہ تکالیف نہیں تھی جو آج مرزا صاحب کے اوپر آ رہی ہیں اور لوگ اس کو تو امام کہنا شروع کر دیا نا کہ آپ دنیا کی امامت کب کروائیں گے اور یہ بھی اسی مہدی کی طرف تھوڑا تھوڑا چلتا جا رہا ہے اور اللہ ہی اس کی آخرت کو سنوارے ورنہ یہ تباہی کے دھانے پر چڑ چکا ہے میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے روح زمین پہ سب سے زیادہ سخت مصیبت نبیوں پر آیا کرتی ہے اور یہ کہہ رہا ہے مجھ پر نبیوں سے بھی زیادہ تو نعوذ باللہ اپنے آپ کو نبیوں سے آلہ کرنا چاہ رہا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کی تکالیف سارے نبیوں سے بڑھ کر تھیں اسی لیے تو اللہ نے آپ کو یہ درجہ اور رتبہ دیا ہوا تھا اور یہ بدبختی کی انتہا ہے اور کہنا کہ ہمیں اس سے زیادہ مشکلات ہے تمہیں پتائف کے پتھروں سے زیادہ مشکلات ہے تیرے تو چہرے پہ کوئی پتھر نہیں پڑا تیری بیٹیوں کو تلاکے نہیں ہوئیں تجھے پکڑ کے زمین پہ کوئلوں پہ نہیں لٹایا گیا تیری آنکھیں نہیں نوچی گئیں تیرے جسم کو دو ٹکرے نہیں کیا گیا تجھے چلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں نہیں ڈالا گیا تجھے ابھی سولی پہ چڑھا کے خوبیت رضیرن کی طرح تیر نیچے سے مار مار کے ان کے جسم کو چھلنی کر کے شہید نہیں کیا گیا حضرت حمزہ رضیرن کی طرح تیرے کان ناک آنکھیں الگ الگ نہیں کیا گئے صحابہ پر اتنے ظلم ہوئے سیدہ سمیہ رضیرن کو دو ٹکروں میں کر دیا گیا آج اس وقت کا بدبخت یہ کہتا ہے صحابہ سے بڑھ کر مشکلات ہے نبی سے بڑھ کر مشکلات ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں کو تلاکے نہیں ہوئیں میرے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بائیکارٹ نہیں ہوا تین سال تک شہبے ابھی طالب میں آپ کو نہیں روکا گیا کھانے پینے سے روک دیا گیا حتیٰ کہ چربی جس میں بدبو آتی تھی وہ کھانے پر مسلمان مجبور ہوئے اور وہ انتڑیاں جس کو تم ہاتھ نہیں لگاتے وہ کھانے پر مجبور ہوئے وہ کھان جس کو دو گھنٹے بات اس کی سمیل تمہارے ناک میں چڑ جاتی ہے وہ کچھی کھان مسلمان کھانے پر مجبور ہوئے اور آج کا بدبخت یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر مشکلات اس سے زیادہ ہے یہ ایک پورا پراپیگنڈا ہے یہ پوری ایک چین چل رہی ہے اور لوگوں کے دماغوں کو موف کر کے اپنی طرف کھینچا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں میرے خلاف مسلمان ہیں اور نبی علیہ السلام کے خلاف کافر تھے تو مدینے میں کون تھا منافق تھے کے نہیں تھے وہ مسلمان سمجھتے تھے کے نہیں تھے عبداللہ بن عبی منافق تھا کے نہیں تھا تکلیف دے رکھی تھی کے نہیں تھی کیا تیری بیوی بر تحمت لگی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر کیا کیا عزمیشیں نہیں آئی تھی آج تجھے تھوڑی سی عزمیشیں آئیں اور وہ بھی تیری گنڈی کرتوتوں کی وجہ سے اس کی بدبختی کا عالم یہ ہے ایک بندہ سود کھائے حرام کھائے اور لوگوں کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ غلط نظر رکھے اور اس کو مار پڑے اور وہ کہے میرے اوپر بڑی عزمیشیں آئی ہیں نبیوں سے بڑھ کر عزمیشیں آئی ہیں یہ عزمیش نہیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے لانتے ہیں یہ عذاب ہے یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے اور تمہیں کہا جا رہا ہے ابھی واپس آجا تاکہ تیری آخرت بدل جائے یہ عزمائش نہیں ہیں یہ اللہ کی پکڑے اور عذاب تمہارے اوپر نازل ہوئے اپنی یہ حرکتوں کی وجہ سے جو ان کے اوپر حرکتیں ہیں اور ان کے عامال کا نتیجہ سامنے آتا ہے اس کو نبیوں کے ساتھ کمپیریزن کرنا صحابہ کے مقابلے میں آنا اور بلکہ اس سے بڑھ کر کرنا یہ میرے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے یہ صحابہ کی توہین ہے میں حکامِ بالا سے گزارش کروں گا کہ اس سے ظالم کے اوپر 295 سی لگائی جائے گستاخی رسول کا پرچہ کٹا جائے اس پر اپنی زلت کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو نبیوں سے مشابت دے دینا یہ تباہی اور بربادی ہے اللہ ایسے آدمی کو یا تو جلدی ہدایت دے دے یا اس کو تباہ و برباد کر کرنا